ہندی سینیما میں صدی کے مہان آیت کے نام سے چانے والے شریع امیتاب بچن پورو پردھان منطری شریع راجیو گاندی جی کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور گاندی پریوار اور امیتاب بچن کے پریوار کے بیچ میں کافی نزدیکیاں بھی ہوا کرتی تھیں اور چناووں میں اکثر امیتاب بچن اپنے دوست راجیو گاندی کے کندھے سے کندھا ملا کر ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اور سال انیس سو تیراسی میں علابات لوگ سبا سیٹ سے پہلی بار امیتاب بچن نے چناو لڑا اور پہلی بار سانسد بنے لیکن بوفورز گھوٹالے کے چلتے ماتر تین سال میں انہوں نے سانسد کے پت سے استیفہ دے کر راج نیتی کو ہمیشہ کے لیے الودا کہہ دیا نوستکار اور السلام علیکم دوستو میرا نام عویس خان ہے اور میں آج آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں شریع امیتاب بچن کی زندگی سے چڑے کچھ انسنے راز ہندی سینیما میں پچھلے چار دشکوں سے بھی زیادہ وقت بتا چکے مہان ایکٹر امیتاب بچن نے صدیوں سے اپنے زبردست ابھینای سے دنیا بھر کے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے امیتاب بچن کا جنم 11 اکتوبر 1942 کو اتر پردیش کے علاہباد میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام شریحربنش رائے بچن تھا جو اپنے زمانے کے ایک مہان کوی مانے جاتے ہیں اور ان کی ماتا کا نام تیزی بچن تھا امیتاب بچن کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں جن کا نام اجیتاب بچن ہے شروع میں امیتاب بچن کا نام ان کلاب رکھا گیا تھا لیکن ان کے پتا کے دوست کوی سمیترا نندن پند کے کہنے پر ان کا نام امیتاب رکھا گیا تھا اصل میں ان کے پتا شریحربنش رائے بچن کا سرنیم شریواستف تھا لیکن انہوں نے شریواستف کی جگہ بچن کو زیادہ اہمیت دی اور تب سے لے کر آج تک ان کے پریوار کے سب ہی سدسیوں کا سرنیم بچن ہی ہے امیتاب بچن شروع سے ہی تیج دماغ کے تھے اور اس لیے وہ پڑھائی میں سب سے اول رہتے تھے امیتاب بچن کی شروعاتی پڑھائی نینی تال کے شیر وڈ سکول میں ہوئی اور اس کے بعد دلی کے کیرو ریمل کالج سے انہوں نے آگے کی پڑھائی پوری کی تھی شروع سے امیتاب بچن سکول اور کالج میں ہونے والے سٹیج ناٹکوں میں ابھینائے کرتے تھے اور اس لیے ان کو ابھینائے کرنے کا کافی شوق تھا اور انہوں نے کچھ سمیں کولکاتا میں بھی رہ کر کئی سٹیج ناٹکوں میں ابھینائے کیا تھا امیتاب بچن کی آواز بہت پرہاوشالی تھی اور اس لیے ان کو کچھ لوگوں نے آکاشوانی ریڈیو میں آر جے یعنی ادھگھوشک بننے کا سجھاو دیا لیکن امیتاب بچن کو آکاشوانی میں یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ ان کی آواز بہت بھاری ہے امیتاب بچن دیش کے پورو پردھان منتری شری راجیو گاندھی کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور پورو پردھان منتری شریمتی اندرہ گاندھی ان کے پریوار سے اچھی طرح پریچت بھی تھی اور اس لیے جب امیتاب بچن نے ممبئی آ کر ہندی فلموں میں کام کرنے کی یوجنا بنائی تو وہ پورو پردھان منتری شریمتی اندرہ گاندھی سے سفارش کا ایک لیٹر لے کر آئے تھے لیکن وہ سفارش لیٹر امیتاب بچن کے کوئی کام نہ آیا بلکہ ان کو ممبئی میں کئی سالوں تک سنگھرش کرنا پڑا ممبئی میں سنگھرش کے دنوں میں جب امیتاب بچن فلم نرماتا اور نردیشکوں کے آنفیس میں کام مانگنے جاتے تھے تو لوگ ان کو لمبو کہہ کر امیتاب بچن کا مزاک بنایا کرتے تھے لیکن اس وقت ان لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہی لمبو ایک دن ہندی سینیما کا بگ بی یعنی بادشاہ بنے گا سال انیس سو انتر میں اس زمانے کے مشہور لے خک نردیشک خواجہ احمد عباس نے امیتاب بچن کو فلم ساتھ ہندوستانی میں ابھینے کرنے کا موقع دیا لیکن یہ فلم چل نہیں پائی اور اس فلم سے امیتاب بچن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد امیتاب بچن کو کچھ اور فلموں میں بھی ابھینے کرنے کا موقع ملا لیکن وہ سبھی فلمیں باکس آنفیس پر فلوپ رہی لیکن سال انیس سو تیہتر میں آئی فلم زنجیر میں لے خک سلیم خان نے امیتاب بچن کو فلم کا مکھے کردار نبھانے کا موقع دیا اور امیتاب بچن نے فلم زنجیر میں اپنے زبردست ابھینے سے درشکوں کے دلوں پر اپنی چھاپ لگا دی اور یہی سے امیتاب بچن کو ہنڈی سینیما میں ایک نئی پہچان ملی اور فلم زنجیر سے ہی لوگ ان کو اینگری ینگ مین کے نام سے بھی جاننے لگے حالانکہ زنجیر سے پہلے امیتاب بچن نے فلم آنند میں بھی ایک بہترین بھومی کا ادا کی تھی اور فلم میں ان کے ابھینے کی کافی تاریف بھی ہوئی تھی لیکن فلم کا پورا کریڈٹ ایکٹر راجیش خنہ کو ملا فلم زنجیر کے بعد امیتاب بچن نے فلم نمک حرام میں بھی زبردست ابھینے کیا اور اس کے بعد انہوں نے لگاتار کئی سوپر ہٹ فلموں میں ابھینے کیا اس کے علاوہ سال 1975 میں آئی فلم شولے میں بھی لیکھک سلیم خان نے امیتاب بچن کو جائے کا کردار نبھانے کو دیا تھا اور شولے اس دور کی سب سے کامیاب اور ایک بڑی سوپر ہٹ فلم تھی فلم کلی کے ایک فائٹنگ سین کی شوٹنگ کے دوران ایکٹر پونیت اسر نے انجانے میں امیتاب بچن کے پیٹ میں زہور سے گھونسا مار دیا اور امیتاب بری طرح گھائل ہو کر کئی دنوں تک اسپتال میں رہے اس وقت سارا دیش امیتاب بچن کے لیے دعائیں کرنے لگا اور پھر کچھ دن بعد جب امیتاب اسپتال سے ٹھیک ہو کر واپس گھر لوٹے تو انہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ان کے جہو ستھت بنگلے پر آ پہنچی تھی سال 1984 سے 87 تک امیتاب بچن نے فلموں سے بریک لیا اور راجنیتی میں شروعات کی اور وہ پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کے ساتھ کھڑے رہے امیتاب بچن نے الہباد لوگصبھا سیٹ سے چناؤ لڑا اور جیت کر لوگصبھا سانسد بنے لیکن بو فورس گھوٹالے کے چلتے انہوں نے صرف تین سال میں سانسد کے پد سے استیفہ دے دیا امیتاب بچن اور جیہ بھادوڑی ایک اچھے دوست تھے اور دونوں نے تین جون 1973 کو شادی کی ان کے دو بچے شویتہ بچن نندہ اور مشہور فلم ایکٹر ابھیشیک بچن ہیں امیتاب بچن اور فلم ابھینیتری ریکھا نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور دونوں کی جوڑی درشکوں کو خوب بھانتی تھی لیکن آگے چل کر امیتاب اور ریکھا کے رشتے کو لے کر میڈیا میں خبریں چھپنے لگی اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ امیتاب اور ریکھا نے چھپ کر شادی کر لی ہے لیکن امیتاب اور ریکھا دونوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی طرح کے رشتے کی کوئی بات نہیں کی سال نبے میں فلم خدا گواہ کے بعد امیتاب بچن نے فلموں میں ابھینے کرنا بند کر دیا اور انہوں نے ABCL نام سے ایک فلم پروڈکشن کمپنی کھولی جس میں انہوں نے کئی فلموں کا نرمان کیا لیکن پروڈکشن کمپنی میں زبردست نقصان ہونے کے کارن امیتاب بچن پر کروڑوں روپے کا کرزہ ہو گیا اور یہ سمیہ امیتاب کے لیے ان کی زندگی کا سب سے برا سمیہ تھا لیکن امیتاب بچن نے اس مشکل سمیہ میں ہمت نہیں ہاری اور یش چوپڑا کی فلم محبتے اور ایک ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی سی واپسی کرتے ہوئے اپنے برے سمیہ کو اچھے سمیہ میں بدل دیا امیتاب بچن کو کئی راشتریے و انتر راشتریے پروسکاروں سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے اور وہ آج بھی فلموں میں اپنے زبردست ابھینائے کے ذریعے درشکوں کا منورنجن کر رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت تھنیواد